تجھ سے کوئی روپیا کوئی پیسہ بھی نہیں لیا رہا ہے تیرے سے کچھ مانا ات مانا بھی نہیں ہے اور تیری ماں تس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اگر تجھ کو زندگی کے چند سال دینے کی طاقت تیری ماں میں ہو تو اپنی زندگی کے چند سال وہ تجھ کو دے دے لیکن آج اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے اگر کسی کے چار بیٹے ہیں پانچ بیٹے ہیں تو چار پانچ بیٹوں کو بچوں کو پالنا ماں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ان چار پانچ بیٹوں کو ایک ماں کو پالنا مصیبت ہو جاتا ہے نہیں رکھتے اپنی ماں کا خیال لوائی ہوگی ہے بھائیوں میں کہ تیرے کاس لے گی میرے پاس مت بھیجنا میں نے یہاں پڑا ہو رہا اور اگر دو تین بھائی ہیں جو اسکول اور کالیج پڑھنے کے لیے چلا گیا وہ تو بالکل ہی محروم ہو جاتا ہے اگر کوئی مدرسے کے اندر آ گیا ہے جس نے دین کو پہلیا ماں باپ کی اہمیت کو سمجھ گیا وہ تو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کو اپنے پاس رکھتا ہے باقی کوئی دوسرا نہیں رکھتا اپنے ماں باپ کا خیال کرو اگر تم اپنی ماں کو راضی رکھو گے اگر تم اپنی ماں کو راضی رکھو گے اللہ تعالی کے آگے جب ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ تعالی تمہاری دعا کو قبول فرمائی جب ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ ماں کی دعا موسیٰ علیہ کے اوپر پہنچتی ہے کئی نہیں رکھ سکتا اس ماں کی دعا کو ماں کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے اپنے بیٹے کے حق میں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہا کہ اے اللہ یہ بکرائیے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا اللہ نے فرمایا دیکھو موسیٰ وہ جو قصائی بیٹھا ہوا ہے گوشت کات رہا ہے وہ قصائی تمہارا جنت کے اندر ساتھی ہوگا موسیٰ علیہ السلام تو تعجب ہوا کہ ایک قصائی کی قوم سا ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالی جنت میں میرا ساتھی فرما رہے ہیں موسیٰ بھئے اس کی دکان کے اوپر دیکھا کہ بیٹھا ہوا گوشت کات رہا ہے شان ہوئی اس نے تھوڑا سا گوشت تھیلے میں لیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا موسیٰ نے کہا کہ بھئی میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں وہ نہیں جانتا کیا اللہ کے نبی موسیٰ ہیں کہنے لگے چلو میرے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر گئے جو گوشت لے کر آیا تھا اس گوشت کو اس نے بنایا پکایا پکانے کے بعد دیکھا موسیٰ نے کہ کمرے کے اندر ایک بوڑی عورت لے کی ہوئی ہے اس شخص نے جو گوشت لے کر آیا تھا سالن بنایا تھا اس کے روٹی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لکمیں بنا کر اس عورت کے موں میں رکھے اس نے کھایا موسیٰل وشت